روسی وزارت دفاع نے شام میں روسی فوجی تیاری کو گرانے پر اسرائیل پر ایک اور بار شدید نکتہ چینی کی ہے شام کی سرکاری فوج نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی لڑاکہ تیارے کے بجائے روس کے ایک ٹوئنٹی ایل سروے تیارے پر فائرنگ کر دی تھی اس کے نتیجے میں روسی تیارے میں سوار پندرہ افراد ہلاک ہو گئے روس کے مطابق اسرائیل ہی اس کے ذمہ دار ہے کیونکہ اسرائیلی فضائی کے ہوابازوں نے روس کے تیارے کو مجبور کر دیا کہ وہ شام کی فضائی دفاعی نظام کے حدود میں آئے جائے جس کے نتیجے میں شامی فورسز نے روسی فوجی تیارے کو مار گرائے قابل ذکر ہے کہ ابتدا میں روسی فوج نے اسرائیل کا اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا تاہم روسی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان کشدگی کو کم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بدقسمتی سے یہ واقعہ پیش آیا موسیقی